ریسنٹلی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ساجد میر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ حافظ حشام الہی زہیر صاحب کو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب نازم کے عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اب وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ممبر نہیں رہے اس کے ساتھ ساتھ اس سرکولر میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت مومنٹ جسے شاید علمہ ابتسام الہی زہیر صاحب رن کرتے ہیں اور تحریک دفاع اسلام پاکستان جس کے چیئرمند حافظ حشام الہی زہیر صاحب ہیں یہ دونوں تنظیمیں اب سے جمعیت اہل حدیث کی تنظیمیں نہیں ہیں حافظ حشام الہی زہیر صاحب کو جمعیت اہل حدیث پاکستان سے نکالنے کے جو ریزن وہاں پر منشن کیے ہیں وہ یہ کہ حافظ حشام الہی زہیر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے لیے وقت نکالتے ہیں بلکہ اس کی اہم میٹنگز میں خصوصی طور پر بلائے جانے کے باوجود بھی شرکت نہیں کرتے آپ سب کو میں یہاں پر بتا دوں کہ پچھلے دنوں حافظ حشام الہی زہیر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ساجد میر صاحب سے انجنئر صاحب کی تمام شرائط کو لکھوا کر لائیں گے تاکہ وہ انجنئر صاحب سے مناظرہ کر سکیں لیکن ابھی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ساجد میر صاحب نے انہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان سے نکال دیا ہے کیوں ہلا ڈالا نا تو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کوئی تھی مہاتی دیوبندی گسٹا کے رسول شرکت نہ کرے کہ اس طرح کے فتنوں کا تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے محترم وہاوی بھائی علمہ حشام الہی زہیر صاحب کو ساجد میر صاحب نے جمعیت اہل حدیث پاکستان سے نکال دیا تھا ساجد میر صاحب کے نکالنے کے بعد بھی علمہ حشام الہی زہیر صاحب اس جماعت کے ممبر نہیں بلکہ صدر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میں بطور پاکستان کے آلے دیسوں کی سب سے بڑی جماعت کے صدر ہونے کے حصیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج انتظامیاں انہیں جمعیت آلے دیس پاکستان کے صدر ہونے کی ناکے سے صرف تحریک کے نہیں یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج پولیس انتظامیاں کے شانہ بشانہ غیر مشروط کھڑے ہیں تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی جو مردی کر لو سچائی کی جیت ہوتی ہے ہم انتظامیاں کی وجہ امیدنو امیدنو چیخ تیری چیخیں میں انجائے کروں گا